اسلام علیکم میں ہوں شاہ خمر سٹین یا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں نیوز ایکسپریس چناؤ جیتنے کے لئے انتہان قیمتیں کم کی گئی اور اب روس یوکرین جنگ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کھڑ گئے نے کہا کانگریس کے سینئے لیڈر اور لوگ سباہ میں قائد حضب اختلاف ملکار رجون کھڑ گئے نے کہا ہے کہ انتہان کی قیمتوں کو کم کرنا انتخابات میں جیت حاصل کرنے کے لئے بی جے پی کی حکمتیں عملی تھی یہ جھوٹ ہے کل اکتیس مارچ کو ہم ویجائے چوک پر اس کے خلاف احتجاج کریں گے شراب بندی خانون پر اٹھنے والے سوالوں کے بعد نیتیش حکومت نرم پر تیرہ زارہ رہی ہے اور اس نے اس میں ترمیم کی تیاری کر لی ہے بیہار خانون سازہ سمجل میں بودھ کو شراب پر پابندی خانون ترمیمی بل دوہزار بائیس پیش کیا جائے گا نئے امتنائی خانون میں شراب پینے والوں کو کافی چھوٹ دی گئی ہے اگر پہلی بار نیشہ میں پکڑا جاتا ہے تو اس سے مجسٹریٹ جرمانے کے ساتھ چھوڑ سکتا ہے جرمانہ آدھا نہ کرنے پر ایک مہینے کی خید ہو سکتی ہے بار بارہ شراب پیتے ہوئے پکڑے جانے پر نہ تو جرمانہ ہوگا اور نہ ہی ایک مہینے کی خید ہوگی ایسے سورہ دال میں سخت ایکشن لیادہ ہو سکتا ہے ریاست کنیڈاکہ کے زلے گدک کے ایک اسکول کے ساتھ ٹیچرز کو موتتل کر دیا گیا ہے ان ٹیچرز پر الزام ہے کہ انہوں نے دسوی جماعت کے ایکزیمز میں باہجاب طالبات کو امتحان ہال میں داخل ہونے کی اجازت دی معلومات کے مطابق شہر گدک کے سی ایس پارٹل ہائی اسکول میں امتحانات کے دوران چند طالبات ہجاب اور بوخہ پہن کر امتحان ہال میں نظر آئیں امتحان ہال میں موجود ٹیچرز نے طالبات کو ہجاب پہن کر امتحان دینے کی اجازت دے دی جس کے بعد ان ٹیچرز کے خلاف کاروائی یہ کی گئی ہندوستان میں کورونا سے متاثر افراد کی دیداد میں معمولی کمی درج کی گئی ہے بودھ کی صبح سات بجے تک گزیشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1233 نئے کورونا متاثر مریض پھائے گئے ہیں اس دوران کورونا کے وابا کو شکست دینے والے افراد کی دیداد 1876 رہی اس کے ساتھ ہی 31 کورونا سے متاثر مریضوں کی موت ہو گئی ہے ملک گیر ویکزینیشن مہم کے دہر مدھ کی صبح سات بجے تک 183 کورونا ایٹی کورونا ویکزین کی 82 لاکھ سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی ہیں گزیشتہ 24 گھنٹوں میں 26 لاکھ سے زیادہ ویکزین لگائی گئی ہیں ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے خیماتوں میں اضافہ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے تیل کمپنیوں نے آج تیس باہ دوہزار بائیس کو بھی پیٹرول اور ڈیزل کے خیماتوں میں اضافہ کیا ہے پیٹرول اور ڈیزل دوہوں کے خیماتوں میں 8080 پیسے فی لیٹر کی اضافہ کے ساتھ اب پیٹرول 101 گروپے فی لیٹر سے تداوس کر گیا ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے پہلے سعودی عرب میں ایک اونٹ کی اتنی بولی لگائی گئی ہے کہ آپ انگلی دانتوں تلے دبا لیں گے کہا جا رہا ہے کہ یہ سعودی عرب میں اب تک کے سب سے مہنگے اونٹوں میں سے ایک ہے سعودی عرب کے اس انوکھے اونٹ کی نیلائمی کے دوران ستہ لاکھ سعودی ریال یعنی چودہ کروڑ تیس لاکھ پینتالیسزار چار سو بانسٹ روپے کی مولی لگائی گئی ہے وزیراعظم نرندر مدی تیس مارچ کو سات ممالک گروپ دیمس ٹیک کے چوڑی کانفرنس میں شرکت کریں گے ڈیجیٹل طور پر منقض ہونے والے اس کانفرنس میں گروپ کے رکنے ممالک کے درمیان اختصادی تعاون کو مسعط دینے پر ماتچیت متوقع ہے اسرائیل کے وزیراعظم نفتالی بینٹ کوویڈ 19 سے متاثر ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ان کا تیر اپریل سے شروع ہونے والا ہندوستان کا دورہ ملتوی ہو گیا ہے سدہ جمہوریہ رامنات کووین نے کہا ہے کہ پانی کا بہران دنیا کے لیے سب سے بڑا بہران بن کر رفتہ رفتہ بھیانک شکل لے رہا ہے اور آنے والے وقت میں عالمی جنگ کی بڑی وجہ بن سکتا ہے اس لیے ہر وقت اس سمت میں پوکتا خطب اٹھائے جانے کی سخت ضرورت ہے مسٹر کووین نے منگل کو یہاں تیسرے نیشنل وارٹر ایوارڈز کے تقریب میں جل شکتی مہم کیچ دیروین مہم 2022 کی شروعات کرتے ہو یہ بات کہی ایسا یہ دازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے لائف ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلی سورٹ سے ہمارا ایپ سٹی انڈیا نیز کو ڈالورٹ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو ملتے ہیں کل تب تک کہ آپ کا خیال رکھیں اللہ حافظ